موسیقی بدھ چوبیس اپریل سال دوہزر انیس کی نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں اواران فورسز کے ہاتھوں اغوا ہونے والے خواتین اور بچے بازیاب بلوچستان کے ظلہ اواران سے پاکستانی فورسز نے دوران اپریشن تین خواتین اور چار بچوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز بازیاب ہونے والے خواتین اور بچوں کو اواران کے علاقے پیراندر زیلک سے پاکستانی فورسز نے سن رسیدہ عبدالحی اور ان کی بیٹی شہناز اور ان کے ایک سال کے بیٹے فراد اور ان کی بیٹی سنم کو ایک اور خاتن نازل اور اس کے دس سالہ بیٹے احجاز اور نومولد بچی مہدیم کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا تھا واضح رہے بلوتستان سے فورسز کے ہاتھوں خواتین اور بچوں کو حراست میں لے کر انہیں لاپتہ کرنے کا عمل گزشتہ کچھ عرصے سے جاری ہے جس میں متدد خواتین کو ان کے بچوں کے ساتھ اغوا کیا جا چکا ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباس بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ کیچ کے علاقے تمپ میں پاکستانی فوج نے گومہ ذکراس پر ہمارے ساتھیوں کا راستہ روک کر انہیں سرنڈر ہونے کی دم کی دی مگر آزادی کے جذبے سے سرشار سرزمین کے سپاہیوں نے فورسز کے سامنے سرنڈر کرنے سے موت کو ترجی دی اور اس دوران فورسز کے ساتھ شدید جڑپ کے بعد دونوں سرمچار شہید فراز اور شہید مجیب عرف سغیر شہید ہو گئے ترجمان نے کہا بی آرے تنظیم کے نوجوان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے سرباس بلوچ نے مزید کہا کہ آج صبح بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرمچاروں نے ایرہ بکٹی کے علاقے بار بوجھ میں پاکستانی فوج کے ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم حملے کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی جبکہ اس میں سوار پانچ اہل کا رحلاک اور تین زخمی ہو گئے جعفر آباد بم حملے میں او جی ڈی سی ایل کے کافلے کو نشانہ بنایا میران بلوچ بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آج دوپیر کے وقت بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے جعفر آباد شہر میں صوبت پور چوک کے مقام پر او جی ڈی سی ایل کے کافلے کی فاظت پر محمور اہل کاروں پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا ہے ترجمان نے کہا حملے کے نتیجے میں تین اہل کار حلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں جبکہ دماغے میں دو گاڑیاں مکمل طباہ ہو گئے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات ہمارے سرمچاروں نے دکی اور پڑ کے درمیانی علاقے سورو کے مقام پر قبضہ گیر پاکستان کے محاصلاتی منصوبے پر کام کرنے والے اہل کاروں پر حملہ کیا اور مشینری کو نظر آتش کر کے خاکستر کیا ترجمان نے کہا کہ منصوبے کی فاظت پر معمور لیویز کے اہل کاروں کو سرمچاروں نے گرفتار کیا اہل کاروں کے ہتیار اور دیگر عسکری سامان سرمچاروں نے زبط کیے بلوچ ہونے کی وجہ سے بعد میں لیویز اہل کاروں کو چھوڑ دیا گیا مزار بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچ عوام کو پھر تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ سرکاری تنصیبات سرکاری فورسز ڈیتھ اسکوارڈ اور سرکاری تعمیراتی کاموں سے دور رہیں سرمچار ان پر کبھی بھی عملہ کر سکتے ہیں اور ہمارے عملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے دریسنا عملے کی تصدیق کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر دکی میران بلوچ نے کہا ہے کہ پندرہ سے اٹھارہ مسلح افراد نے زیر تعمیر معاصلاتی ٹاور پر حملہ کیا جبکہ وہاں پر موجود ایکسیکیوٹر مشین کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی جس کے باعث ایکسیکیوٹر مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا انہوں نے بتایا شوائد اکٹے کر کے مزید قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ کل شام بلوچ سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے بالگتر چیری گھڑکی میں سی پیک روٹ کی فاظت کے لیے قائم فرنٹیر کور کے کیمپ میں موجود ایک اہلکار کو اس نائپر عملے میں نشانہ بنایا جس سے وہ موقع پر ہلاک ہو گیا انہوں نے کہا ہماری کاروائیاں آزاد بلوچستان تک جاری رہیں گی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اخترجان مینگل نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ کا بلوچستان میں ہونے والے اور مڑا واقعے کا الزام ایران پر لگانا سمجھ سے بالاتر ہے پہلے ہی امسائے ممالک ناراض ہیں جس علاقے میں بسوں سے لوگوں کو اتار کر قتل کیا گیا ان علاقوں میں پچاس سے زائد چیک پوسٹ ہیں کیا مسلح فراد چار سو کلومیٹر بارڈر کراس کر کے واپس ایران چلے گئے یا وہ ساٹھ روپے والے ہیلیکوپٹر میں آئے تھے جو واپس اسی میں چلے گئے بلوچستان میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان کے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا بلوچستان کے ذلہ کلات میں پاکستانی فورسز بڑے پیمانے پر آپریشن کی تیاری کر رہی ہے علاقائی ذرائع کے مطابق کلات میں فوج کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے گنش پیلیکوپٹر بھی شہر پہنچ چکے ہیں جبکہ کلات بازار اور گرد و نوہ میں زمینی فوج نے ناکابندی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اتنی بڑی تعداد میں زمینی فوج کے ساتھ گنش پیلیکوپٹروں کا کلات آرمی کیمپ آمد سے بڑے پیمانے پر آپریشن کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم حکومتی ذرائع اس حوالے سے تحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے یاد رہے کلات کے مختلف علاقوں میں اس سے قبل بھی بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کی جا چکی ہے بلوٹ سیاسی اور سماجی حلقوں کے مطابق فوجی آپریشنوں کے دوران پاکستانی فورسز کی جانب سے عام آبادیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پہلے سے گرفتار قیدیوں کو قتل کر کے انہیں مزہمتکار ظاہر کیا جاتا ہے بلوٹستان کے دارالحکومت کوئیٹا سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق کوئیٹا کے علاقے غوصاباد کے پہاڑی علاقے سے ایک شخص کی لاش ملی ہے پولیس کے مطابق ملنے والی شخص کی شناخت مطین خان والاکبر خان کے نام سے ہوئی ہے جو عساقاباد کوئیٹا کے رہنے والے ہیں بلوٹستان کے علاقے دیرہ بکٹی میں بارودی سرنگ کے دماغے میں دس سالہ لڑکا زخمی ہو گیا لیوی ذرائع کے مطابق دیرہ بکٹی کے علاقے پیرکوں میں بارودی سرنگ کے دماغے کے نتیجے میں دس سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا جس کو ڈی ایچ کی اسپتال دیرہ بکٹی منتقل کر دیا گیا ہے واضح رہے دیرہ بکٹی کے گرد و نوا میں بارودی سرنگ کے دماغوں کے واقعات کی خبریں تواتر سے موصول ہوتی رہی ہیں جن میں اب تک کئی افراد حلاق و زخمی ہوئے ہیں بلوٹستان کے زلہ کیچ اور زلہ مستنگ کے ریاشی دو طالب علموں کو پاکستانی فورسز نے عراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تفصیلات کے مطابق پاکستانی فورسز نے تربت سے گولڈ میڈلس ایم اے اور ایم فل کے طالب علم کو عراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے عراست بعد لاپتہ ہونے والے طالب علم کی شناخت رازق ود عبداللہ سکنہ گشکور کے نام سے ہو گیا رازق بلوچ نے بلوچستان یونیورسٹی سے آلی میں ایم اے پاس کیا ہے اور گولڈ میڈل بھی آسل کر چکا ہے جبکہ اس وقت بلوچی میں ایم فل کر رہا تھا ذرائق کے مطابق رازق پلوچ کولوہ کے علاقے گشکور کے باشندہ ہے اور اس سے پہلے فورسز کے آتوں کے گھر نظر آتش کیے گئے ہیں جس کے باعث ان کا کاروبار تباہ ہو چکے ہیں خاندان نے کھولوہ سے کیش نکل مکانی کی جنہیں وہاں سے فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کیا در ایسنا مسطنگ کے ریائشی طالب علم کو فورسز نے بلوچستان کے علاقے ارنائی سے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ذرائق کے مطابق مسطنگ کے ریائشی کس سالہ شہروز بلوچ ولد محمد اکبر کو انیس اپریل دوہزار انیس کو ہرنائی کے علاقے خوست سے فورسز نے اس وقت راست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جب وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے بلوچستان کے زلہ پشین اور مسطنگ میں ٹریفکات ساتھ میں بارہ سے زائد افراد زخمی ہو گئے جبکہ درجنوں گاڑیوں اور موٹر سائکلوں میں آگ لگ گئی تفصیلات کے مطابق زلہ پشین سرانان میں مسافر بس بے قابو ہو کر گاڑیوں اور موٹر سائکلوں سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں تیس سے زائد موٹر سائکلوں اور دس گاڑیوں میں آگ لگ گئی آخری اطلاعات تک حادثے میں دس سے زائد افراد زخمی ہو گئے جبکہ مزید جانی و مالی نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائق کے مطابق آدھسہ مسافر بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا انتظام یا مزید کاروائی کر رہی ہے در احسنہ ظلم اسطنگ میں نوا بوٹل کے قریب من شارعہ پر کار اور بس میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں شارعہوں پر آج ساتھ کی شرعہ میں اضافہ دیکھنے میں ہے جس میں اب تک سنکڑ افراد زخمی اور متعدد جان بھاک ہو چکے ہیں پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک کو روکنا دہشتگردی بڑھانے کے مترادف ہے کیونکہ ان کے بقول وہ جنگ نہیں امن چاہتے ہیں اور پختون حوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں عالمین اشریعتی دارے کے ساتھ ایک انٹرویو میں منظور پشتین کا کہنا تھا کہ پشتون عوام کے مسائل دہشتگردی کے خلاف جنگ سے منسلک ہیں ان کے بقول کچھ طاقت اور حلقوں اور ممالک کا روزگار جنگ سے وابستہ ہے اور اسی لیے وہ پی ٹی ایم کو متنازعہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پشتون قوم کے مسائل کی وجہ بدمنی ہے اور اگر امن کے نام پر مزید ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے بدمنی ہو تو وہ اس پر آواز اٹھائیں گے منظور پشتین کا کہنا تھا کہ پشتون تحفظ تحریک پشتون علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک پریشر گروپ ہے جو ارس اقدام کی مضامت کرے گی جو امن کی راہ میں رکاوٹ ہے دہشتگرد تنظیم دائش نے سری لنکا کے گرجہ گروں اور ہوتلوں پر کیے گئے آٹھ دماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے بین الاقوامی خبر رسائدارے کے مطابق دائش نے سری لنکا میں ایسٹر کے تیوار پر گرجہ گروں اور ہوتلوں پر دماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے تاہم دعوے کے ثبوت میں خودکش بمبار کی نام اور دیگر تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں دائش کی نمائندہ خبر ایجنسی ہونے کے دعوے دار ہمک کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ سری لنکا امریکی اتیادی ہے اس لیے وہاں خودکش دماک کے جنگ جوہوں نے کیے تاہم پریس ریلیز میں دعوے کے ثبوت فراہم نہیں کیے گئے ہیں دوسری جانب سری لنکا کی حکومت تحال اپنے سابقہ موقف پر قائم ہے جس میں مقامی شدت پسند تنظیم التوحید کو دماکوں کا ذمہ دار تیرایا گیا تھا اور خودکش بمباروں کے سری لنکا شہری ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا امریکہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ باب المندب اور آبنائے ارموز بندرگاؤں کو بحری ٹریفک کے لیے بند کرنے کی ہماکت نہ کرے ورنہ اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے ریپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ایک قودے دار نے کہا کہ ہم نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اس نے آبنائے ارموز اور اور باب المندب بندرگائیں بند کی تو اس کے نتیجے میں ایران کو جوابی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا خیال رہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران سے تیل کی خریداری پر مکمل پابندی آئیت کیے جانے کے اعلان کے بعد ایران نے آبنائے ارموز اور باب المندب بندرگاؤں سے تیل بردار جہازوں کو گزرنے سے روکنے کا اعلان کیا تھا امریکی عددہ دار نے کہا کہ ایران اور دیگر تمام ممالک کو آبنائے ارموز اور باب المندب سے عالمی تجارتی ٹریفک کو رما دھوارکنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی سو موار کے روز ایرانی وزارت پیٹرولیم کے ایک ذرائع نے کہا تھا کہ تیران امریکہ کی طرف سے ایرانی خام تیل کی خریداری پر پابندی کے بعد پاسداران انقلاب کو تذویراتی اہمیت کی آمیل باب المندب اور آبنہ ارموز کو بند کرنے کا حکم دے گا اتوار کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ دو مئی کے بعد ایران سے تیل کی خریداری پر آٹھ ممالک کو دیا گیا استشنہ ختم کر دیا جائے گا اور اس میں مزید توسی نہیں کی جائے گی آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی